چودہ فروری دو ہیار انیس کشمیر میں پلماما میں ایک حملہ ہوتا ہے جس میں دیش کے چالیس سینک شہید ہو جاتے ہیں دوسری طرح پورا دیش اس پر ایک افسوس جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کا فیدہ اٹھاتے ہیں اس میں ایک ویقتی تھا جس کا نام تھا تیرپورا تیواری ارف منیش کشف جب یہ حملہ ہوتا ہے تو منیش کشف دوسرے دن اعلان کرتا ہے کہ میں پتنہ میں جتنے کشمیر دکانوں والے ہیں ان کو صبح پیٹوں گا اس کو لگتا ہے کہ یہ حملہ کسی کشمیریوں نے کروایا ہے لیکن دوسری طرف این آئیے نے ابھی تک یہ نہیں معلوم کیا تھا یہ حملہ کیسے ہوا ہے اور کس نے کیا ہے دوسرے دن تیہ تاریخ پر منیش کشف پتنہ کے اس بجار میں پہنچتا ہے جہاں پر کشمیری لوگوں نے دکانے لگائی ہوتی ہیں اور وہاں پر کشمیری لوگوں کو وہ پیٹا ہے لاتیوں سے کسی کا صرف اڑتا ہے کوئی خون سے لہو لہان ہوتا ہے اور کوئی بچارہ نہتا پیٹا جاتا ہے کیا کس نے اور سجا کس کو مل جاتی ہیں یہی ویڈیو ڈال کر منیش کشف جو ہے ویقتی وہ پاپلر ہو جاتا ہے اور رات تو رات سن آف بیہار بن جاتا ہے اس کی کہانی آج ہم بتائیں گے کس پرکار سے یہ شاتیر آدمی پترکار بن جاتا ہے اور کیسے اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو اس کے چینل کو بناتے ہیں کیا منیش کشف خود اس چینل کا مالک تھا اگر کوئی دوسرا مالک تھا تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو بنایا کیا باجپا اور سن کی یہ ایک ملی بگتی کہ منیش کشف کو آگے لاکر کیسے بیہار کا محول اور تامین لڑوں کا محول خراب کیا جائے اور اس طرح سے ہم چنام جیت لیں یہ سوال آج ہم اس میں کچھ آپ کو دھرائیں گے اور پنے پلٹنے کی جرورت ہے آج ان پنوں کو پلٹ کے آپ کو پڑھا دیں گے کہ اس پرنوں کی سچائی کیا تھی نمسکار میرا نام ہے پنکر عبیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نمسکار آج جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ پترکار کو پترکار کے بیرود میں کبھی نہیں بولنا چاہیے نہ اس کے خلاف کچھ لکھنا چاہیے لیکن پترکار کا پہلا کام ہے سچ بولنا ان سچ کو سامنے لینا جس کے سامنے دنیا کو لگتا ہے یہ سچ ہے آج کی تاریخ میں اگر میڈیا کچھ دکھاتی ہے تو یوٹیوب یا سوشل میڈیا سے آپ کو معلوم چلتا ہے سچائی یہ ہے شاید میڈیا نے وہاں پر کچھ غلط دکھایا ہوگا ہم ان یوٹیوبر کو سلام کرتے ہیں جو سچ دکھاتے ہیں وہ سچی خبرے پر کاشید کرتے ہیں نہ کہ اس دیش کی گودی میڈیا کی طرح جھوڑ بولتے ہیں ستہ کے ٹائم پر اگر ستہ کی چاٹو گری کری جائے اور پترکارتہ بولی جائے تو وہ پترکارتہ نہیں ہوتی دیش میں جب سے سوشل نیکروڈین چلی ہے اس سے ایک سچی پترکارتہ سامنے تو آئی ہے لیکن کچھ لوگ اس کی آڑ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں اسی میں سے ایک نام ہے منیش کشپ اس کو لوگ سنوک بیہار بولتے ہیں ایماندار پترکار بولتے ہیں لیکن اس ایمانداری کے پیچھے بھی بھائی منی کا ایک سلسلہ ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں منیش کشپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنوک بیہار ہے ایک NSA کی اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور تامیل نیڑوں کی جیل میں ہے یہ کلی سپریم کورٹ کے ایک اوڑر میں آیا تھا کہ اس وقتی کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے یہ ایک سماج کے لیے گاتک ثابیت ہو سکتا ہے تو آج میں آپ کو پوری اس کی کہانی سنانے جا رہا ہوں آج میں اس کی کہانی آپ کو پوری سنانے جا رہا ہوں دو ہر جار سولہ میں جب منیش کشپ کو سو بیو بھی نہیں ملتے تھے تب کچھ لوگ بولتے تھے کشمیر کے پلما میں ایک ہملا ہوتا ہے چالک سینک شہید ہو جاتے اسی سمیں منیش کشپ ایک ویڈیو ڈالتا ہے فیس بک پہ اوپر اور کہتا ہے کہ میں ان کشمیری لوگوں کو کلپیٹوں گا جو پٹنا میں دکان لگائے ہوئے کیونکہ ہمارے سینک شہید ہوئے اور میں ان کشمیریوں کو ماروں گا تہہ تاریخ سے منیش کشپ جاتا ہے اور دکان در کو کھوپ سرا پیٹتا ہے اور وہاں کا ویڈیو بنا کر ڈالا جاتا ہے جس سے ایک سنسنی پہل جاتی ہے اور پورے دیش میں ایک لڑکا فیموس ہو جاتا ہے جس کا نام ہے منیش کشپ منیش کشپ کے بارے میں اگر کہا جائے یہ اتنا بیانک آدمی ہے جس کی پول بی بی سی کے پتر کہا ہے پریے نیرچ پریے درشنی انہوں نے ایک سنسن اس کی پول کھولی ہے اور پورا بتایا ہے کہ کس پرکار سے یہ بیقتی پتر کاریتا کے نام پر ایک بہت بڑا کلنگ تھا کس پرکار سے جھوٹ بول کر اور ستہ داری پارٹیوں سے مل کر کیسے یہ اپنی خبریں چلاکتا تھا اور کیسے سہانموتی لیتا تھا اس کے لیے آج میں آپ کو پورا بتانے جا رہا ہوں تھوڑا سا ہم کو پیچھے جانا پڑے گا دو ہزار انیس جب یہ اس نے ویڈیو ڈالا اس کے بعد ترنت بیہار میں چناؤ تھے اس کا پہلے ہی تھا کہ مجھے ایک نیتہ بننا ہے لیکن تب تک یہ اتنا بڑا چہرہ نہیں ہوا تھا کسی بھی پارٹی نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا تھا اپکش لڑا تھا نردلے لڑا تھا اور یہ چناؤ ہار جاتا ہے اب کہانی شروع ہوتی ہے ایک نئی اب یہ دوبارہ پھر یوٹیوب پر آتا ہے دوبارہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی پہلے جو اس نے ویڈیو ڈالے تھے وہ ایک الگ تھے اب ایک چینل بنتا ہے سچ تک سچ تک کی کہانی اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کے پیچھے کون لوگ تھے کیا سچ مچ میں منیش کشا بھی سچ تک کا مالک تھا تو آپ کو یہ بھی کہانی میریج پریزیرشن نے بی بی سی کے پترکار وہ لکھتے ہیں کہ سچ تک کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے اس کے چینل کے مالک تھے منی دیوے دی لیکن منی دیوے دی بھی اس کے صحیح مالک نہیں تھے منی دیوے دی کے بھی پیچھے ایک آدمی تھا جس کا نام ہے پرکاش پانڈے پرکاش پانڈے کے بارے میں اگر بات کی رہے تو وہ لندن میں رہتے ہیں اور عرب پتی ہیں اور ایک کمپنی برائے وہ فارما کے نام سے چلاتے ہیں لندن میں لیکن ان کے سمبند بیجے پی نیتوں کے ساتھ بھی ہیں اور سنگ کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں اب بیچ میں کڑی جوڑتی ہیں کڑی جوڑتی ہیں منیش کشپ منی دیوے دی اور پرکاش پانڈے لیکن ان کے کڑیوں کو جوڑ دے والے بیقتی ہوتا ہے نیلو پال نیلو پال مہار ممبئی میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سنگ کے لیے کام کرتے ہیں اور پرکاش پانڈے کا جو بھارت میں کام کر رہے وہ نیلو پال ہی دیکھتے ہیں نیلو پال وہی بیقتی ہیں جو بیہار کے پورو منتیری رادے مہن کے رشتے دار کہہ جاتے ہیں اور یہ بھی باجپا کے لیے کام کرتے ہیں اب کہانی آتی ہے چناب کی دوہزار پیس میں جب بیہار میں چناب ہوتا ہے تو یہ باجپا باجپا نیتیش کمار کے ساتھ سرکار بنا لیتی ہیں لیکن اب معاملہ دوہزار اکیس میں اب معاملہ دوہزار بائیس میں خراب ہو جاتا ہے نیتیش کمار پھر اپنا سمرتن باجپا سے باپس لے کر سرکار بنا لیتے ہیں آر جیٹی کے ساتھ اور تیجیسوی یادو کو اکمہ کے منتری بنا لیتے ہیں اب باجپا یہاں پر بیہار سے بھی ستہ سے باہر تھی اور تامیل لڑوں میں اس کی ستیتھی ویسے ہی کمجورتی دوسری طرف چوبیس آتے آتے آپ کو معلوم ہے لوگ سبہ کو چناؤں ہیں اور اس سے پہلے تامیل لڑوں میں بھی چناؤں ہیں اب تامیل لڑوں میں ستیتھی باجپا کی اتنی مجبوط نہیں ہے لیکن لوگ سبہ چناؤں کے لیے سبھی پارٹیاں پورا بپکش ایک جھوٹ ہو رہا تھا اس میں تامیل لڑوں کے مکھے مطریس ٹیلن لیتیش کمار اور تیجیسوی جادو تھوڑا سا نجدیک آ رہے تھے اور اسی سامنے ایک شیڈنٹر اچھا جاتا ہے کہ کس پرکار سے بیہار اور تامیل لڑوں کے لنک جوڑا جائے اور کس پرکار سے ایک ایسی ستوری بنا دی جائے کہ یہاں پر ایک شیڈنٹر ہوا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے تو کچھ ہی دنوں بعد ایک خبریں آتی ہیں کہ بیہار میں تامیل لڑوں میں جو پرواسی بیہاری پرواسی ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ ہندی بولتے ہیں اب تامیل لڑوں میں ہندی بولنے والوں کو جیدہ تر اچھا نہیں مانا جاتا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے تامیل لڑوں میں ہندی باشا بولنے پر ہماری جو تامیل باشا اس کو کمجور کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بیہار میں بھی یہی بات ہے وہاں پر ہندی باشا ہی لوگ ہیں وہ دوسری باشا بولنے والوں کو پسند نہیں کرتے یہیں سے ایک کانی شروع ہوتی ہے یہاں پر منیش کشب ایک خبر ڈالتا ہے اور خبر ڈالنے خبر ڈالنے پر اس پر لگتا ہے کہ بیہار میں جو پرواسی ہے ان سے مار پیٹ کی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہم کو جانا پڑے گا یہ منیش کشب کے بارے میں منیش کشب منیش کشب پہلے بھی اس بار ایک بار جل لی گیا یہ پہلے بھی بہت بار جل لی گیا ہے آپ کو میں بتا دوں 2017 میں یہ منیش کشب چمپارن جلے کا رہنے والا ہے اور چمپارن وہی جگہ ہے یہاں پر باپو گاندی جی نے 1917 سے ایک اندولن شروع کیا تھا لیکن 2016 آتے آتے تک گاندی جی کا نام پھر چمپارن کی اکھواروں میں آتا ہے وہ آتا کیوں ہے یہی منیش کشب اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو بناتا ہے جس میں وہ گاندی جس میں وہ بولتا ہے کہ ہم گاندی کے مطیو والے دن کو جشن بناتے ہیں اس میں بھی ایک سوال بنتا ہے آپ کی لاکھ آپ کی لاکھ ویروڈی ہو گاندی کے آپ لاکھ ناکھوش ہو گاندی کے کامکار سے لیکن کسی کی مطیو کے اوپر اگر آپ جشن بناتے ہو تو وہ پرترکار تو نہیں ہو سکتا اس کی مانسکتہ کیا ہوگی یہ بھی آپ سوچ لیجی سوال تو بنتا ہی ہے نا اب منیش کشب جیل میں ہے NSA کے ایکوڑنگ یعنی کی راشتیے سرکشا کو بنگ کرنے کے لیے اسی دوران آگے پڑھتے ہیں وہی پر تو منیش کشب کی ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تامیل لڑوں میں بیہاری پروازشری کو پیٹا جا رہا ہے لیکن یہی خبر بعد میں مین سکرین پر چلتی ہے اور کچھ طرح کی وارل خبریں بھی جو جھوٹی افائیں ہوتی ہیں ان کو بھی وارل کیا جاتا ہے دوسری طرف باجپا اور سنگ اپنی آئیٹی سیل کو مجبوطی سے یہ خبریں فلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں پورا آئیٹی سیل اس کو فلاتا ہے پورے دیش میں آہاکار مجھ جاتا ہے کہ جیسے ایک طرف سٹیلن اور نتیش اور تیجسوی جادو اکٹے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں کے بیہاری پروازشیوں کو تامیل لڑوں میں پیٹا جا رہا ہے بری طرح سے جکم کیا جا رہا ہے لیکن تھوڑے دن بعد معلوم چلتا ہے کہ یہ خبریں سارے جھوٹی تھی اور سٹیلن جو مکھے منتری ہیں تامیل لڑوں کے اس خبر کو لے کے پوری انکواری کرتے ہیں اور معلوم چلتا ہے جو منیش کشب کی جو ویڈیو تھی وہ بیہار میں بنی ہوئی تھی اور کچھ بنگالی لوگوں کے ساتھ اس کو ایکٹنگ کرا کے سکرپٹ کے دوران اس ویڈیو کو بنایا گیا تھا جس سے تامیل لڑوں کی سٹیتی خراب کی جائے اور وہاں کی جو سرکار ہے اس کو کسی طرح سے کمزور کیا جائے اور باجپا کے مت کو جیادہ ووٹ ملے اور کیونکہ اس سے باجپا کو بیہار میں بھی اچھے خاصی ووٹ ملتی اور تامیل لڑوں میں بھی یہی سے اس کے اوپر ایک کیس لگ جاتا ہے اور وہاں سے وہ فرار ہو جاتا ہے منیش کا سب کچھ دن فرار رہتا ہے لیکن اس کے بعد ایک آ ایک وہ اپنے آپ کو سینندر کروا دیتا ہے اب اس سے پہلے وہ کچھ لوگوں سے سانبوتی لینے کی کوشش بھی کرتا ہے بگوہ کپڑے ڈالتا ہے لوگوں کو ویڈیو ڈال کے بولتا ہے کہ میرے ساتھ میں جھوڑی ہے اور تات کالین جو منتری ہے تیجیس فری جات ہو ان کے بارے میں برا برا بولتا ہے ان کو گالیاں نکالتا ہے لیکن یہ سب کوئی فیدہ نہیں آتا ان کے اوپر ایک تامیل لڑوں ان کے اوپر ایک نسی کا کیس کر دیتی ہے اور ان کو تامیل لڑوں لے جاتی ہے اور بعد میں معلوم چلتا ہے جو منیش کشب کی جو کمپنی سچ تک جو چینن ہے اس میں بھی پیسے کی لین دن میں ہیر فیر ہوئی وہ اپنی کمپنی کو ہمیشہ چھ لاکھ روپے نقصان چھ لاکھ روپے سال کا نقصان بڑھاتا ہے لیکن جب اس کے خاتوں کی جانکاری بیہار کلیس کرتی ہے تو لگو 42 لاکھ روپے اس کے خاتوں سے نکلا ہوئا تو جو منیش کشب اور اس کے پارٹنر راکش پانڈے جو صحیح مالک ہیں سچ تک کہ انہوں نے نکال آتا اتنا ہی نہیں منیش کشب اپنے جو اپس کے ادھیکاری ہیں ان کو پگار دیتا تھا دس سے بارہ ہزار پیا لیکن ہر ایک بیقتی کے خاتے میں دس سے بارہ دلاکھ روپے کا لیندن کیا گیا تھا جانکی کالے دن کالے دن کو ایک دم ساپ کیا جارہا تھا ان کو گورا بنایا جارہا تھا پریہ درشنی اسی کے پر ایک خبر لکھتے ہیں اور یہ سب آتا تھا یہ جو خبر ہے یہ پریہ درشنی کی بولنے میں میرے نہیں آج کی تاریخیں منیش کشب جیل میں ہیں لیکن آپ خود سوچئے جو بیقتی گاندی تک مرنے کی مٹیوں پر جشن بناتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ایک کشمیریوں کو پیٹتے ہیں نیتوں کو پھلتے ہیں کیا وہ پترکار ہو سکتا ہیں اس لئے میں نے بولا کہ پترکار پترکار کا ویرودی نہیں ہوتا لیکن ایک پترکار جو لوگوں کو پیٹے اور ایک نیتوں کو مارے اور گاندی جی کے لیے جو اس کو ہم اپنے راست پیٹا بولتے ہیں ان کے بارے میں ایسے مانسکتہ رکھے تو کیا وہ پترکار ہیں اس لئے میں نے یہ خبر آپ کو دکھانے کی کوشش کری یہ پترکار نہیں ایسی مانسکتہ والے کو کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے یہاں پر گودی میڈیا آج اس کو ایک سچا پترکار دکھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے بیچ میں باجپا اور سندھ کا ایک بڑا ہاتھ تاکہ کس پرکار سے منیش کشو کو آگے لائے جائے اور کس پرکار سے ایک گندی راجلی کی تحت ہندو تک کے نام سے بوٹ لی جائے اور اپنی سرکار بنائی جائے لیکن اس میں سٹیلین کو سلوٹ کرنا پڑے گا انہوں نے اس پرکار سے اس پورے کھیل کو ناکامیاب کر دیا اور ایک مجبوط ستیتی میں دکھا کر ایک گھنے گار کو سجا دی اب آپ خود ہی سوچیے کیا اس کو سجا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے کمن کر کے ہم کو بتائیں نمسکر میرا نام ہے پنکر فردی اور آپ دیکھ رہے جنت تک